اگر آپ ایتھییس کو مانیں گے نا ایتھییزم کی طرف جائیں گے آپ اور اللہ کا انکار کریں گے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا کوئی فرق نہیں رہے گا کیونکہ پھر آپ کسی چیز کو اچھا یا برا کہہ ہی نہیں سکتے آپ کے پاس کوئی میاری نہیں ہوگا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہر چیز کو آپ اقل سے فیصلہ کرو گے تو اقلیں ہر ایک کی کیا ہوتی ہیں ایک دوسرے سے مختلف مثال کے طور پر ایک ایتھییس سے میں نے سوال کیا میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے اچھائی کی قیامت آگئی مگر وہ اچھائی کی ڈیفائن نہیں کر سکا میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اللہ کوئی نکالوگے تو مذہب نکل جائے گا پیغمبر سارا سیٹ اپ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا تو پھر میں نے کہا کہ طاقتور کمزور کو کھائے گا پھر وہ کہے گا کہ دیکھو سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے شیر اپنے سے کمزور جانوروں کو کھا جاتا ہے تو اس سے وہ پھر وہ نیچر سے لے گا نا ہر چیز تو نیچر یہ کہتی ہے کہ جو پاورفل ہے وہ کمزور کو دبا لے کمزور کو اللہ نے کمزور یا نیچر نے کمزور اس لئے تو رکھا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرے اور طاقتور اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کیا کرے کھا جائے تو وہ یہ کرے گا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس عمل کو آپ کیا کہو ناجائز کہو پھر جو بڑے بڑے سیاستدان غریبوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں صحیح کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی ان کے پاس کھانے کی طاقت نہیں ہمارے پاس طاقت ہیں ان کھا رہے ہیں کیسے کہو گے کہ یہ غلط ہے کوئی دلیل نہیں ہے غلط کہنے کی رشتہ داری جوڑنی ہے کہ توڑنی ہے کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس سوت تو بہت بات کی چیزیں جس سے معیشت کا نظام تباہ ہو رہا ہے وہ تو حلالی ہے اسلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ویسے ہی حلال کہتے ہیں حالانکہ سوت کی وجہ سے انسانی معیشت کیا ہو گئی ہے برباد پھر زنہ میں آپ فرق نہیں کرو گے کہ کس سے حلال ہے کس سے حرام ہے جو اچھا لگے وہ کیا ہے اسی وجہ سے یہ جتنے دنیا میں ظالم لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ اپنے گناہ کو حلال کر کے کرتے ہیں یہ کہتے ہیں شراب پینے والا کیا کہتا ہے یہ اسٹریس کا کیا ہے علاج ہے جبکہ اس شراب سے انسانیت کو جو نقصان ہوا ہے بے تہاشا نقصان یہ تو مذہب ہے جس نے شراب پر پابندی لگا دی صحابہ نے پوچھا اس کی لوجک کیا ہے اس میں تو فائدہ ہیں تو ڈپریشن ختم ہوتی ہے اسٹریس ختم ہوتے ہیں قرآن نے کہا کہ اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے حرام بس خدا کے آگے تو آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے اب آپ خدای کا انکار کر دو تو دلائل سے ثابت کرتے رہو بیٹھ گئے کسی شرابی کے سامنے آپ دلائل کے امبار لگا دو آپ کی حل دلیل کو وہ چٹکی سے اڑا دے گا بیٹھ جاؤ پھر پیو جب پیو گے تو کیا ہوگا جو ہو رہے یہ جو ایک صاحب امریکہ میں دس پندرہ سال رہے ہیں اور یورپ میں وہ کہنے شراب جو ہے نا شراب اس کا جو تصور فلموں میں اور موویز میں دکھایا جاتا ہے حقیقت میں ایسا ہے نہیں شراب کا جو تصور موویز میں دکھایا جاتا ہے وہ جو یو ایس اے سے اور یورپ سے گھوم کے کئی سال رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم حقیقت میں یہ تصور نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے نا اس کے بعد روڑوں میں اوندھے مو پڑے وے دیکھا کرو لوگوں کو آکے تو لوجک سے آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے یہ تو میں اللہ کا انکار کرنے کے جو انسانی تہذیب کو نقصان ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایتھیس لوگ آپ کو جنگلی بنا دیں گے جنگلی پھر آپ اپنے اببہ کو اول ہوم میں جمع کراؤ گے صحیح ہے نا پھر بیوی کے حقوق ادا کیونکہ میریج سسٹم متعارف کروانے والے پیغمبر ہیں نکاح کی ترغیبات پیغمبروں نے خدای تعلیمات کے مطابق دیئے ہیں وہ میں مہر نفسیات مجھے یاد آگئے وہ کہہ رہے تھے انسانی تاریخ میں چار ہزار سال پہلے شادی کا رواج شروع ہوا ہے اس سے پہلے رواج نہیں تھا یہ اتنی بڑی اتنا بڑا پھیکی ہے ان مہر نفسیات نے اس لیے کہ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں اگر وہ میری ان سے ملاقات ہوتی کہ حضرت آپ کم از کم بات کرنے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ جس کتاب میں گورے کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے گورے کی یہ ریسرچ ہے یا تھیوری ہے یہ ایک نظریہ پیش کی ہے لوگوں میں غور کرنے کے لیے یہ اتنی غلط بات ہے اس لیے کہ ہم جتنا ماضی کی طرف جاتے ہیں ہمیں مذہبی تصورات زیادہ ملتے ہیں ایسے ہی ہے نا اور اب انسان عقل کو جتنا استعمال کر رہا ہے جو مذہب سے آزاد لوگ ہیں وہ پہلے وہ پہلے اتنا استعمال پہلے تو یا تو پیغمبروں کی بات لوگ سنتے تھے یا اپنے باطل مذہبوں کے پیچھے چلتے تھے خود سے بیٹھ کر تو انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ عقمان میں متحدہ بنے اور پورے پورے قوانین پاس ہوں تو جب انسان نے اتنی عقل استعمال کر کے ترقی کی تو نکا کے رواج کو پروموٹ کیا یا ختم کیا ہے ختم کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو نکا کے رواج زیادہ نظر آئے گا اب مجھے ایک بات بتاؤ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ آج بھی یورپ چاہتا یہی ہے کہ میریج سسٹم معاشرے میں فروغ پائے امریکہ بھی چاہتا ہے کیننہ بھی چاہتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کی قوم اب ان کے ہاتھ سے نگل گئی لیکن ان کے بھی ماہرین کہتے ہیں یار یہ میریج سسٹم کیا ہے اچھا ہے لیکن اس پہ لا کیوں نہیں سکتے کہ اس میں انسان کی آزادی ختم ہوتی ہے ایاشی ختم ہوتی ہے وقتی ایاشی دیر پا نقصانات ہیں وقتی جیسے شراب چھوڑنے کے نقصانات دیر پا ہیں وقتی فائدے ہیں تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب اتنا ذہین ہو گیا انسان اس وقت وہ وقتی فائدے کو دیکھ رہا ہے مستقبل کے فائدے کو نہیں دیکھ رہا تو جب انسان اتنا مچور نہیں تھا پوری دنیا کے قوموں نے کوئی گول میز کانفرنس کی تھی کہ ہم وقتی فائدے کو مت دیکھیں ایکچولی چونکہ زینہ سے وڑے نقصانات ہیں تو پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں ہم سب ان میں میری سسٹم کو کیا کریں گے بولو بھائی فروغ دیں گے یعنی پہلے تو زینہ تھا بعد میں ساری دنیا کے انسانوں نے ملکے قانون بنا کے میری سسٹم کو کیا کر دی ہے دنیا میں رائج کیوں جن انسانوں نے ایسا کیا ان کی باقیوں نے سنی کیوں ہے بھائی اگر آپ پہلے تو جنگلی لوگ تھے نا جنگل میں چار آدمیوں کو چھوڑ دیں کبھی بھی شادی کی طرف چار آدمی اور چار عورتیں چھوڑ دیں آپ اور کوئی تہذیب نہ ہو کوئی تعلیم دینے والا نہ ہو کبھی بھی شادی کی طرف نہیں آئیں گے مرد جیسے ہی بالے ہوگا عورت کی طرف حوص کی نگاہیں ڈالے گا اور ہر طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ چار ہوں یہ چار ہزار ہوں وہ ایسے ہی رہیں گے ان کو کان سے پکڑ کے لانا پڑے گا کہ نہ 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 بالے ہوگئے تو ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے تم نے نکاح کرنا ہے بہو بنا کے گھر میں لانا ہے پھر جو اولاد ہوگی تو اس کا باپ ہے تیرا باپ بھی اس کی کیا کرے گا تربیت کرے گا یہ چیزیں گن پوائنٹ پہ تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں پھر قانون سازی ہوگے جو اس کے خلاف چلے گا اس کو کوڑے ماریں گے تو پتہ یہ چلا اور یہ پیغمبروں سے زیادہ اتنا ذہین کوئی بھی نہیں ہوتا یہ خدا کی گائیڈنس کے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ پھر پیغمبروں کو بھیجتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ قوم کو یہ بتاؤ پھر اللہ ان کی مدد کر کے وہ قانون منواتے بھی ہیں ہمارے پاس جو قدیم ترین پیغمبر جن کی تعلیمات محفوظ ہیں کچھ حد تک اور جن کا مدد ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو چار ہزار سال سے زیادہ پرانے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی فیرون کو غرق کروایا اور موسیٰ علیہ السلام جو سسٹم لے کر آئے اس سے پہلے فیرون میں جو نکاح کا سسٹم تھا وہ بھی کسی پہلے والے پیغمبر کی تعلیمات کا بولو بھائی نتیجہ تھا کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان سارے پیغمبروں ہی سے سیکھا کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوتا ہونا شروع ہو گئے تو جو دور ہوئے ان میں رواج ختم ہو گیا جو باقی رہے ان میں رواج بولو بھائی باقی ہے آج بھی سب سے زیادہ نکاح کرے آج کس قوم میں ہیں مسلمانوں میں تو ہمیں کس نے سکھایا یہ پیغمبر نے سکھایا اب اگر مجھے کوئی کہے مجھے پیغمبر نے نہیں سکھایا تو دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوگا صحیح ہے نا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوگا جن قوم میں پیغمبروں کی تعلیمات کا اثر جتنا کم ہے وہ نکاح سے اتنی زیادہ دور ہیں تو یہ مجھے معلوم ہے آہلیں نفسیات جس نے یورپ سے اتنی ڈگریان لیوی ہیں وہ بچارہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ چار ہزار سال پہلے نکاح کر رواج نہیں تھا تو چار ہزار سال پہلے کس نے دیکھو ایک جگہ ایک گاؤں میں لوگ رہتے ہیں تو چلو ہم کہتے ہیں ان کے کوئی پرمپرا ہوگی کسی سردار وڈیرے نے گن پوائنٹ پر ان کو لگا دیا ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں چار ہزار سال پہلے بھی دنیا پوری دنیا میں آباتین لوگوں کو ایک ٹاس پہ جمع کس نے کر دیا تو یہ جو آج کل جو مذہب سے باغی لوگوں میں بھی اگر نکاح کا رواج ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں خاندان کی وجہ سے اور خاندان میں کہیں صدیوں پیچھے کوئی پیغمبر گزرے ہیں جہاں انہوں نے اس پہ ڈالا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو اگر آپ ایتھیزم کی طرف آتے ہو اللہ کا انکار کرتے ہو تو دلیل کے لحاظ سے تو آپ کی باتیں ویسے بھی غلط ہوں گی لیکن انسان کی تہذیب کی بھی وات لگ جائے گی انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں رہے گا ممکن ہے آپ کو ایتھیز تو بڑے اچھے ہوتے ہیں بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پرانے آثار بولو بھائی باقی ہیں کیونکہ ابھی تو مذہبی لوگ دنیا میں زیادہ ہیں آہستہ ایسا جب ایتھیز دنیا میں زیادہ ہو جائیں گے تو ایک ایسا دماغ بھی پیدا ہوگا جو کہے گا کیوں میں تیری کیوں مانوں ہے بھئی میں اقوام متحدہ کی کیوں مانوں میری کیا لگتی اقوام متحدہ جو اس نے یہ لاو بنا دیا تو میں کیوں مانوں میں تو دیکھتا ہوں سمندر کی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے تو اگر میرے پاس پاور ہے تو میں اپنے شیس چھوٹوں کو کھانا شروع کروں گا وہ انسانی گوش بھی کھائے گا اس کی جائدہ دیں بھی کھائے گا سمجھ رہے ہیں میری بات تو کوئی ایسا دماغ نہیں ہے جو ان کو ایک جگہ لاکے